بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ سے چند گھنٹے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کے وزیراعظم نے آتے ہی جنگی حالات پیدا کر دی ہیں اور اب اسرائیل کی جانب سے ایک بار پھر دراندازی شروع کر دی جائے گی جیہاں دوستو بلکل اس ویڈیو کے تین گھنٹے کے بعد ایک خبر انٹرانشنل میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اور وہ خبر یہ ہے اسرائیل لانچ ائر ویڈ اون غزہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر تباکن بمباری کی گئے ہیں دوستو اس بمباری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہے اور انٹرانشنل میڈیا پر بھی وہ تمام مناظر دکھائے جا رہے ہیں کہ کتنے بڑے دو حملے کیے گئے ہیں جس میں بڑے پیمانے پر غزہ سے دھوئے کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ غزہ میں یہ بمباری فلسطینی علاقے خان یونس میں کی گئے نیو یک ٹائم کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر جو تباکن حملے کیے گئے ہیں ان کے بارے میں جواز پیش کیا گیا ہے کہ یہ حملے فلسطین کی جانب سے غبارے چھوڑنے کے بعد کیے گئے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو یہ حملہ خان یونس کے علاقے میں کیا گیا ہے جہاں پر بڑے پیمانے پر املاک کو نقصان پہنچا ہے گنچان نباز شہری پٹی پر ہونے والے اس حملے میں شہید اور زخمی ہونے والے افراد کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں دوستو بڑھتے کوئے تناؤں کا دن یہ ہے کہ نئی اسرائیلی حکومت نے اپنی متعدد ملازمت میں محس تین دن کا پہلا امتحان تھا اور اب اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب ہم حملوں کے لئے پھر سے تیار ہیں اگر غزہ کی جانب سے دوبارہ کوئی غبارے یا آتشی پتنگیں چھوڑی گئیں جو کہ اسرائیل میں مختلف جنگوں پر آگ لگانے کا باعث بنتی ہیں تو ہم دوبارہ سے حملہ کریں گے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل کی جو خبر سامنے آئی تھی اس کے مطابق اسرائیل نے اپنے آرینڈ ڈوم سسٹم کو غزہ کے بلکل قریب تائنات کر دیا ہے اور گزشتہ روز اسرائیلی فورسز کی سربراہی میں انتہا پسند یہودیوں کی جانب سے فلیک ڈانس مار کی اجازت بھی دی گئی اور فورسز کی جانب سے نہتے فلسطینیوں پر حملے بھی کیے گئے دوستو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کی نئی حکومت کے کیا ارادے ہیں دوستو یہاں پہ آپ نے ایک بات پر غور کرنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو بیان دیا گیا اس نے کہا ہے کہ اب اسرائیل جنگ کے لئے دوبارہ سے تیار ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ حماس کی جانب سے کیا جانے والے تاپر توڑ حملوں کے بعد اسرائیل کا ائر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا تھا اور اس کی ہنگامی بنیادوں پر ریپیرنگ کی ضرورت تھی اسی وجہ سے اسرائیل نے امریکہ سے ایک ارب ڈالر کا مطالبہ بھی کیا اور دوستو اسی جنگ بندی کے دوران اسرائیل نے اپنے ائر ڈیفنس سسٹم کو دوبارہ سے ایکٹیو کر لیا ہے اسی وجہ سے اس کی جانب سے غزہ کی علاقے پر دوبارہ بمباری کر کے شرائط بازی شروع کر دی گئی ہے تاکہ اپنے لوگوں میں اپنی کھوئی کھوئی ساکھ اور عالمی دنیا کے اندر اپنی حضیمت کو چھپانے کے لیے حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنا سکے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کشیدگی کا آغاز اس وقت ہوا تاکہ جب حکومت نے اتحاد میں شامل عرب اور بائیں بازو کی جماعتوں کے اعتراضات اور حماس کی طرف سے دمگیوں کے باوجود یہودیوں کو یرشلم کے فلسطینی علاقوں سے گزرنے کی اجازت دی تھی اور حماس نے دھمکیاں دی تھی کہ وہ جواب بھی کارروائی کریں گے دوستو یہ ماتچ ایک دائیں طرف سے نکالے جانے والے جلوس کا ایک چھوٹا سا ورجن تھا جس کا آغاز گزشتہ مہینے کیا گیا تھا جس میں حماس نے دس مہی کو یرشلم کی طرف راکٹ فائر کرنے کو جواز پیش کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے عسکریت پسندوں اور اسرائیل کے مابین تازہ ترین فضائی جنگ کا آغاز کیا تھا مستر بینٹ اور اس کی یمینہ پارٹی کی طرف سے بیرونی طور پر سابق وزیراعظم نیتن یاہو کی لیکوٹ پارٹی کی طرف سے داخلی طور پر حماس پر سختی کرنے کے لئے نئی حکومر نے دباو ڈالا ہے اور دوستو حکومتی اتحاد کے کچھ ممبروں نے اسرار کیا تھا کہ مارش کو رکنے سے حماس کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوستو اسرائیل کی فوجی انٹیلیجنس کے سابق سروا عموس یادلین نے کہا تھا کہ اگر ہم حماس کی دھمکیوں میں آتے رہے تو پھر اسرائیل کا وقار مچروح ہوگا اسرائیل کے نئے وزیراعظم مسٹر بینٹ نے کہا ہے کہ فلیگ مارش قومی فخر کی بات ہے یعنی اسرائیل کی جانے سے جو شرارت بازی کی جا رہی ہے اس پر وہ فخر کر رہا ہے دوستو انیس سو سٹھ سٹھ کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل کے زیرے قبضہ یروشلم کے ان علاقوں میں گزرنے کو اس نے یہودیوں کا جمہوری حق قرار دیا ہے دوستو اسرائیل کی غاسب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہر سال اس علاقے میں ہزاروں مارچر یہودی مذہب کے ایک مقدس مقام مغربی دیوار کی طرف جاتے ہوئے اسرائیلی پرچم لہراتے ہوئے دکھاتے ہیں اور درحقیقت دنیا کے مسلمانوں کی مو پر تماشا مارتے ہیں دوستو مئی میں یہ مارچ اس وقت ختم ہو گیا تھا کہ جب حماس کی جانب سے راکٹ فائر کیے گئے تھے دوستو یہاں میں ایک بڑا اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے اتنے بڑے حملے کا جواب ابھی تک حماس کی جانب سے نہیں دیا گیا حماس جس نے گزشتہ مہینے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی ایک فضائی حملے کی جواب میں اسرائیل کی جانب سے سینکڈوں میزائل داگ دیے جاتے تھے اور اسرائیل کا ایک ڈیفینس سسٹم اسے مکمل طور پر روکنے میں ناکام ہوا اب کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے حملے کے بعد بھی حماس کی جانب سے کوئی ریاکشن سامنے نہیں آیا دوستو یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حماس کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم تمام مجاہدین تنظیمیں متحد ہیں اسرائیل ہمارے اندر درادیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کھاتے کوئی اس طرح کی گیم چل رہی ہے جس کے بارے میں ابھی تک عام لوگوں کو پتا نہیں صرف اسرائیل اور حماس کو ان تمام حالات و واقعات سے اگاہی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حال یا کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے خطے میں موجود دیگر مجاہدین دیگر مضاہمتی تحریکوں سے حملوں کا جواب کس انداز میں دینا ہے اس کی پولیسی بنایا جا رہی ہو دوستو ہم نے آپ کو پریویس ویڈیو میں جب جنگ بندی ہوئی تو بتایا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے غیر مشروط جنگ بندی کر کے صرف ٹائم لیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس حماس کے مزائلوں کا جواب دینے کے لیے اتنی بڑی مقدار میں مزائل موجود نہیں ہے اسی وجہ سے وہ جلدہ جلد اپنے اس کوٹے کو پورا کر کے پوری طاقت کے ساتھ غزہ کے ساتھ جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا دوستو ایران خیزباللہ خشد الشابی القسام برگیر سابرین القدس برگیر اور دیگر تمام نے اسرائیل کو واضح طور پر پیغام دیا تھا کہ اگر اب کے بار غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر کوئی ظلم کرنے کی کوشش کی تو اسے اس سے بھی زیادہ دھگنی طاقت سے جواب دیا جائے گا دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جواب اب دیا جائے گا یا پھر وقت کا انتظار کیا جائے گا دوستو اسرائیل ایک فاشست اور ناجائز ریاست ہے جس کی پونی صدی سے امریکہ اور برطانیہ سمیت عالمی استعماری قوتیں سرپرستی کر رہی ہیں 636 میں عرب فاتحین نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر اسے فتح کر لیا اور یہودی یہاں ہمیشہ اقلیت میں رہے یہودیوں نے اپنی سادشوں سے کبھی اس خطے کو امن نصیب نہیں ہونے دیا سلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا 1189 میں سلطان سلاخ الدین یوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور یہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی چار صدیوں تک عثمانیوں کی حکومت کے بعد 1917 میں برطانیہ نے اس خطے کو اپنی تحویل میں لیا اور اعلان بلفور کے ذریعے یہودیوں کے لیے ایک قومی دیاست کے قیام کا وعدہ کیا 1947 میں قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد کے ذریعے فلسطین کو تقسیم کر کے ایک عرب اور ایک اسرائیلی دیاست کے قیام کا اعلان کیا برطانیہ نے اس علاقے میں 1948 میں اپنی افواج واپس بلالی اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی ازاد حکومت کے قیام کا اعلان کیا گیا عالم اسلام نے ظلم و جبر کے اس فیصلے کو مصرد کر دیا اور مصر اردن شام لبنان عراق اور سعودی عرب نے اسرائیل پر حملہ کیا لیکن اپنوں کی بے وفائی اور غیار کی سازشوں کی وجہ سے اسے ختم کرنے میں ناکام رہے 1949 میں اسرائیل نے عربوں کے ساتھ علاقہ سلوک کے معاہدے کیا اور اس کے بعد اردن نے غرب اردن کے علاقوں پر قبضہ کر لیا جبکہ مصر نے غزہ کی پٹی اپنی تحویل میں لے لی 1966 میں اسرائیل نے مصر پر حملہ کر کے نہ صرف نہر سویس پر قبضہ کر لیا بلکہ غزہ فلسطین کے ایک لاکھ آٹھ ہزار مربع میل پر قبضہ کیا عالم اسلام اب اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ کشمیر اور فلسطین جیسے مسائل قراردادوں اور امریکہ سمیت عالمی استعماری قوتوں کی لانڈی یو اینو سے اپنے مسائل کے حل کی بھی کب تک مانگتے رہیں گے ساٹھ سے زیادہ مسلم ممالک جن کے پاس چالیس لاکھ سے زیادہ منظم افواج ہیں اگر تمام ممالک اتحاد کر لیں موسیقی